نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیاریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جیز حاجات کو پورا فرمائے آمین سمع آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر بعد شاہ کو دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر بعد شاہ کو دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر بعد شاہ کو دیکھا کہ وہ کسی مسجد میں جا رہا ہے یا کسی شہر میں جا رہا ہے یا کسی سرائے میں جا رہا ہے یا کسی گوہ میں جا رہا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے بادشاہ کے اوپر غالب آگیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ بادشاہ نے اس کا ہاتھ کار دیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ بادشاہ کسی جگہ سے گر گیا ہے چلتے ہوئے گر گیا ہے اپنے گھوڑے سے گر گیا ہے بیل سے گر گیا ہے درخت سے گر گیا ہے کسی سواری سے گر گیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر آدل بادشاہ کو دیکھا یا کسی آدمی نے نیک بادشاہ کو دیکھا یہ کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ بادشاہ بہت ہو گیا ہے اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر بادشاہ کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان تمام خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھ آسکے اگر آپ ہمارے چینل کو پر نیو ہیں تو برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر بادشاہ کو دیکھا کہ وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے یا مسجد میں داخل ہو رہا ہے یا کسی سرائے یا گاؤں میں داخل ہو رہا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے جس جگہ داخل ہو رہا ہے اس جگہ کے رہنے والے لوگ رانج اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ لڑی کی ہے اور بادشاہ سے غالب آگیا ہے بادشاہ کے ساتھ لڑی کی ہے اور بادشاہ کے اوپر غالب آگیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مراد پوری ہوگی اپنے تمام کاموں میں مطلب میں اپنے مقصد کو پہنچے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ بادشاہ نے اس کا ہاتھ کار دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی قسم اٹھائے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ بادشاہ گر گیا ہے درخت سے گرا ہے تخت سے گرا ہے گھوڑے سے گرا ہے یا بیل سے گرا ہے یا دیکھا کہ بادشاہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے ان تمام صورتوں میں خواب کی تابعی یہ بنتی ہے کہ بادشاہ کو زبال آنے والا ہے حضرت امام جعفر صادق رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر عادل بادشاہ کو دیکھا انصاف پرست بادشاہ کو دیکھا تو اس کے انصاف اور عدل کے مطابق خواب دیکھنے والا شرف اور بزرگی پائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رامت اللہ علیہ فرماتی ہیں خواب میں نیک بادشاہ کو دیکھنا عمر دراز ہونے اور مرتبہ زیادہ ہونے کی علامت ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور نیک بادشاہ تھا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کے جو مرتع نیک کام ہیں وہ زندہ ہوں گے یعنی بادشاہ اچھا تھا جو اچھے کام کرتا تھا اس کے جانے کے بعد بھی وہ کام اچھے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لیک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھانا چاہیں یا کوئی مسئلہ پوچھانا چاہیں یا کوئی استخارہ کروانا چاہیں یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھانا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرینٹ کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ